اسلام علیکم ہی گرمہ گرم سبجیکٹ ہے پوری دنیا میں اور پہلے تو یہ بتاؤں definitely اس میں I'm a doctor میری جو expertise ہیں intensive care میں ہے اور anesthesia میں ہے یعنی جب covid patients کو last جو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ہم ہوتے ہیں so anyway میں start کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے اس کی وجہ start کرنے کی یہ ہے بہت زیادہ myths یعنی بہت زیادہ conspiracy theories یا جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی خود سے create کیا گیا ہے تو پہلے میں بتاؤں کہ کرونا وائرس ہے کیا پہلے آپ اس کرونا کا مطلب ہوتا ہے تاج یعنی تاج والا وائرس یہ یاد رکھیں کہ وائرس پہلی یہ first time کوئی نئی وائرس نہیں ہے وائرس دنیا میں آتے رہے ہیں ایک تو وائرس آپ لوگ ان کو جس بتانے کے لیے یہ سمجھاؤں جیسے آپ کو سردیوں میں نزلہ زکام ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ وائرس کیا بلا ہے بھئی وائرس جو ہے especially یہ ایک ایسی بلا ہے یہ basically خود سے یہ ایک particle ہے ایک ذرہ ہے یہ کوئی اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے اس میں جان تب آتی ہے جب یہ human surface سے contact کرتا ہے especially human ہمارے eyes کے اندر جیسے آنکھوں کے اندر ہمارے ناک کے اندر یا ہمارے مو کے اندر تو یہ تب اس کے اندر جب ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی multiplication ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ وائی کیسے یہ کتنی چھوٹی ہے let me tell you جو ہمیں پتا ہے کہ جو infections ہیں جیسے آپ کو tonsillitis ہو جاتا ہے سردیوں میں اکثر تو وہ بیکٹیریہ سے ہوتا ہے اور بیکٹیریہ کتنا چھوٹا ہے اس کے اندر جان بھی ہے آپ کو ایک مایکروسکوپ کے اندر دیکھنا پڑے گا اب آپ کہیں گے کہ یہ جو وائیرس ہے اس کو کیسے دیکھیں گے نہیں یہ اتنا یہ چھوٹا ہے کہ یہ electron مایکروسکوپ کی ضرورت ہوگی یعنی یہ اس طرح سے پھیل سکتا ہے مثلا ایک کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں یعنی ایک بینک ہے آپ بینک جائیں اور وہاں پہ کوئی سکیریر ہو یعنی جس کے اندر کوویڈو انفیکشن ہو اور بہت زیادہ کراؤڈ ہجوم ہو اگر وہاں پہ کسی نے چھینکی ہے تو وہ ہوا میں بھی وائیرس تین گھنٹے کے لئے معلق یعنی رہ سکتا اور آپ کو سمجھیں کہ ایک ہوا کے گزرنے سے ہی اس جیسے ہسپیٹل ہے اس کے اندر آپ کو کرونا وائیرس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو اگر کہنے کہت linear کرونا وائیرس کی انفیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کہیں کہ اس کی ریٹ کتنی زیادہ ہے تو پہلے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں کرونا وائیرس اس کے ریٹ جو ہے یعنی ہر سو میں سے ایک آدمی کو کرونا وائیرس زیادہ ہوا ہر سو میں سے پاپولیشن میں ہر سو میں سے دو کو ہو سکتا ہے اب ایک اور اس میں پوزیٹیو بات یہ ہے کہ جو سو لوگ جن میں سے جن میں سے لیسے وہاں پہ کچھ افراد ہیں سو لوگ ہیں سو کے سو کو کرونا انفیکشن ہو گیا تو اس میں سے اسی پرسنٹ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے کرونا انفیکشن سو جو بیس پرسنٹ ہیں جو اس میں سے سو میں سے بیس رہتے ہیں ان میں سے ان کو جو ہے وہ کرونا وائرس تھوڑا سا یعنی ان میں سمٹمز آئیں گے بہت تیز بخار ان کو ہم پھر تقسیم کرتے ہیں جن کو شدید کرونا وائرس جس کے سمٹمز یعنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ صرف پانچ سے چھ پرسنٹ کو ہو جاتی ہے یہاں کی یعنی جن کو انٹینسیف کیئر کی انتہائی نگہداش کی ضرورت ہو جن کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو اور دیکھ رہے ہیں ہم اس کا ٹرنڈ جو ہے اسپیشلی میں آپ کو اس وقت یورپ میں ہے آپ نے دیکھا یہ اس وقت کافی گرمہ گرمہ سٹارٹ تو چائنہ سے ہوئی ہے ساری باتیں آپ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کنسپیرنسی ہے ہسپیٹل میں کچھ نہیں رہا ہے نہیں یہ کنسپیرنسی بلکل نہیں ہے آپ یقین کیجئے میرے دو قریبی ڈاکٹر دنیا سے چلے گئے ہیں جو کہ بہت ینگ تھے اور اسی طرح بہت سارے ڈاکٹرز جو میں جانتی ہوں سپیشلی یوکے میں اور یو ایس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہا لیلہ راجعون اور اور جن کے اوپر یہ گزرتے ہیں ان کے کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پتہ ہوتا ہے تو یہ سچ ہے کرونا وائرس بے شک کہ کنسپیرنسی سو وٹ آپ کہتے ہیں کہ کسی نے پیدا کیا کیا ہوگا لیکن اب یہ بلا آگئی ہے اور اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے رائٹ سو مقابلہ آپ کہیں گے کیسے کریں گے تو اس کا مقابلہ کرونا وائرس نے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اس نے ابھی کہیں جانا نہیں ہے کرونا وائرس کم از کم مجھے ایک دو سال تو ہم رہے گا رہے گا ہو سکتا ہے اس وقت کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا لیکن اس وقت جو آپ یہ کہیں گے کہ اگلے کچھ مہینوں میں کرونا وائرس جانے والا ہے نہیں یہ نہیں جانے والا ہے بلکہ ہم نے تیار کرنا ہے آج دیکھا ہوگا کہ ادھر یوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اچانک اعلان کر دیا کہ آہستہ آہستہ فیز بائی فیز لوگ کام پر جائیں گے آبیسل لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ اس سے لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اس نے یہ کیا کیونکہ ابھی ہسپیٹلز میں جو ایک پیک آیا تھا اپریل میں وہ تو یہاں کے جو انٹینسیف کیئر ہیں ان میں اب مریضوں کی تعداد کم ہو گئی ہے سو اس نے کہا کہ ابھی ہسپتالوں پر پریشر نہیں ہے تو میں لوگوں کو باہر آہ جانے دوں گا سو اینیوے ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ شاید بہت جلدی کر دے ایونچولی سیم ٹھنگ پاکستان میں بھی ہو سو ابھی یہ ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جو نومل پبلک اور دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے گھر میں رہیے اگر ہو سکے دو گھر سے نہیں ماسک لے کے باہر نکلیں اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ یعنی چھے فٹ کا فاصلہ رکھیے کرونا سچ ہے اور یہ حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور اب کہیں گے اثرات آپ سب کو پتا ہے کوئی کہے گا بھئی مجھے خوف ہے کیا کروں کرونا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس میں اس کے اثرات ہم اس کو یہی پتا ہے کچھ میں جیسے ہم نے کہا ایٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے بہت سارے پرسنٹیج کو پتا ہی نہ ہو کہ ان کے اندر کرونا ہے لیکن آپ میں سے سفر کے ہسٹری ہے آپ بہت سارے ہسپتال گئے جہاں پر کرونا ہے آپ کی فیملی میں کسی کو ہوا ہے تو اس کے سائن سیمٹمز دیکھیں کہ بخار جو چیزیں بخار کسی اور وجہ سے بھی اس ہو لیکن کرونا کا بخار وہ بہت جسم میں دردوں کے ساتھ بخار ہو سکتا ہے خانسی ہو سکتی ہے سانس لینے میں دشواری کچھ لوگوں کو یہ سپیشلی ینگ جو ہیں ان کو کم بھی ہو سکتا ہے سردرد بہت زیادہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے جیسے ناک میں ان کو جس مل جو ہے وہ کم آ سکتی ہے تو اس طرح کی اس میں مختلف سیمٹمز ہیں اب آپ کہیں گے جو انتہا میں کرونا کیا کیا چیز متاثر کر سکتا ہے تو وہ ہمیں پتا ہے سانس خراب ہو سکتا ہے کرونا سے یعنی نیمونیا کامن چیزیں نیمونیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گردے خراب کر سکتا ہے دل کو خراب کر سکتا ہے فالج گرا سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایک اور بھی چیز ہے کرونا کی جو دیکھی گئی ہے جو مریض لوگ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے بندہ پاگل ہو گیا جی لوگوں کو ایجیٹیشن ہوتی ہے اس کی میمری خراب ہوتی ہے اور جیسے اس طرح کی پریزنٹیشن بھی آ سکتی ہے سو یہ ہو گئی سائنزن سمٹر اب کہیں گے کون سے لوگ ہیں جن کو زیادہ تر بچنا چاہیے اب یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ میں جو لوگ پچاس سال سے زیادہ کے ہیں ان میں جو ڈیتھ ریٹ ہے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ پچاس سال سے زیادہ کے لوگوں میں زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے سو اوبیسلی یوکی جیسے ہے یہاں پہ اسی سال کے زیادہ لوگ ہیں یعنی فیفٹی پرسنٹ جو لوگ مرے وہ اسی سال سے زیادہ تھے لیکن کہتے ہیں کہ بھئی جیپان میں سب سے زیادہ بوڑے ہیں تو ان کی تو بالکل اتنی ڈیتھ بلکو ہے اس وقت یوکی میں تھرڈی ٹو تھاؤزم بتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اسی سے اوپر دے اسی طرح کچھ لوگ ساٹھ سال سے اوپر ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ پچاس سال سے کم ہیں تو آپ کو خطرہ کم ہے لیکن کچھ اور لوگ ہیں جن کو خطرہ ہے کام کرنے والے جو کوئی ٹیکسی چلا رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں ڈرائیورز ہیں شیف ہیں جو ہر وقت کچھن وغیرہ میں ہیں اس کے علاوہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں آبیسلی ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں کیوں کہ یہ لوگ ایکسپوزڈ ہیں جیسے شیف ہے تو وہ اس میں فیومز وغیرہ ہیں بہت زیادہ آپ یہ ہر وقت وہ مطلب ایک دو دفعہ ایکسپوز ہونے سے نہیں ہوتا ہر وقت وہ کچھن میں بہت زیادہ انڈسٹرل سکیل پہ پکانا اور اس کے اس سے ان کی چھاتی متاثر ہوتی ہے یہ ڈرائیورز ہیں تو ڈرائیورز کو جو ائر پولوشن ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح سے جو باقی اسی طرح سے یہ اس طرح کے ورکرز ہیں ان لوگوں میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کو ایستما ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا کرونا سے ایستما کے مریض اس کے علاوہ pre-existing immunity کم ہے immunity is one of جسے کہتے ہیں نا benchmark ہے immunity اگر آپ کی ویک ہے کمزور ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا اب آپ کہیں گے بھئی مجھے کیسے پتا چلے گا immunity میری کم ہے یا زیادہ ہے مثلا ہمیں پتا ہے کہ AIDS یا HIV کی جو patients ہوتے ہیں ان کی immunity کم ہوتی یعنی قوت مدافعت جسے ہم کہتے ہیں اور اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں اور اسی طرح کچھ جو کسی کو بار بار نزلہ ذکام لگ جاتا ہے یا کوئی اور بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی immunity کم ہو سکتی ہے تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم immunity کو کیسے بڑھا سکتے ہیں immunity کو بڑھانے کے صرف اور صرف چار طریقے ہیں اچھا کھانا کھائیں healthy food یعنی ہر وقت شگر کھائیں گے تو that's not good good food آپ کی diet balance ہونی چاہیے sleep سونا لیکن exercise اور چوتھی چیز ہو سکتا ہے کچھ supplements جیسے آپ نے vitamin d کھائی vitamin c یا multi vitamin کی ایک گولی کھا لیں اس سے زیادہ آپ کو کوئی جسے کر ایکسٹر چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں مثلا آپ کچھ یہ یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہم یہ چیز کھائیں گے تو ہمیں کرونا سے بچیں گے بالکل نہیں بچ سکتے چاہے آپ garlic جو بھی چیز لیکن یہ آپ کی immunity کو بہتر کر سکتی ہے اور اس میں زیادہ تینشن لینے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے جس normal رہیے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ crowds میں جا رہے ہیں حجوم بن رہا ہے تو وہ ہمارے لئے نقصاندہ حجوم کو بالکل allow نہیں کرنا چاہیے government کو بھی سو آپ سب ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں یہ جو time ہے is about caring and sharing اور اس کے علاوہ باقی I think that's enough کیونکہ ہمارا یہاں افتار کا بھی time ہو رہا ہے باقی میں wait کروں گی اگر آپ کی کوئی question answers ہوگے تو اس کے پھر آپ کو question answer کریں گے meanwhile بس اپنا بہت خیال رکھیے social distancing اور یہ mask سے بھی فائدہ ہے اور بس میں نے یادتانا تھا کہ Corona virus کے جو danger ہے وہ real ہے اور لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہمارے ساتھ کچھ کافی عرصے کے لئے Corona virus ہمارے ساتھ رہے گا اور خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے ہماری تو اس کے علاوہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ Corona virus سے غریب بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور اس کے علاوہ جو باقی بیماریاں ہیں cancer ہے mental health disease ہے اور باقی environmental کی وجہ سے جو problems ہو رہے ہیں اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا so thank you very much and best of luck